بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سہ پہلے ہم آرٹیکل کو کرنگے کہ ایٹ окل کسی کہتے ہیں اور یہ کتنے ہوتے ہیں اور کہہ کہا یوز یہ ایٹ کنا Late Officer تو بیٹا تیسے پہلے آپ جو ھو تین ہوتے ہیں πάجا ہمارا بسم اللہ dezہار لزادہ تو ہم سب سے پہلے ہم ایٹ کلو کرنگے وہ ہے دہ سب سے پہلے بسم اللہ نمیارےyl ہوا کنtrات دوار نہیں شارٹ پہ ہے ہمارا use of the تو open your workbook page number 36 students open your workbook page number 36 تو یہاں پر ہمارا جو topic ہے articles ہم اس کو discuss کریں سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے use of the پڑھیں گے تو لیٹس سٹارٹ the is used before a noun which describes a whole class of persons places or things ٹھیک ہے تو اس لائن سے ہمیں کیا پتا چلتے ہیں کہ جو the ہے وہ ایک whole number class کو represent کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اگر students کی بات ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ the students اگر آ جائے گا تو پھر وہ کیا ہوگا کہ ہم تمام students کو کے بارے میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ the جو ہے وہ a whole class کو describe کرنے کے لیے persons کو پلیسی اور ٹھیکس کو describe کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے for example the cow is a useful animal here you can see I underline the cow ٹھیک ہے تو the cow جو ہے وہ کیا ہے وہ تمام cows کو represent کر رہی ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پر میں نے آپ کو underlining اس لیے کر کے دکھایا ہے تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے تو the ہم نے لگانا ہے کہ cow cow is a useful animal تو اس کے ساتھ ہمیشہ the ہی لگانا ہے کیونکہ the جو ہے the cow جو ہے وہ تمام cows کو represent کر رہی ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو next two point whatever وہ یہ ہے کہ when the noun is in plural we do not usually use the before it کہ اگر ہم plural چیزوں کے بارے میں پر رہے ہیں تو ان سے پہلے ہم نے the نہیں لگانا ٹھیک ہے جیسے کہ example آپ کے دیکھیں second example آپ کے workbook پہ دی گئی ہے cows are useful animals here you can see the is absence ٹھیک ہے یہاں پر the use نہیں کیا گیا کیوں کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا اس کا rule second rule ہم نے اس کا پڑھا ہے کہ plural words ہوتے ہیں plural letters ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے the use نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پڑھ لی ہیں ہم نے دو پوائنٹ پڑھ لی ہے the person place اور things جو hall class ہوتی ہے اس کو describe کرنے کے لی use ہوتے ہیں second point ہم نے پڑھا ہے کہ the plural سے پہلے use نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے and the third rule is the is used before the names of some statues buildings places famous books etc ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ the جو ہے وہ سٹیچوز یعنی مجسمہ ٹھیک ہے buildings امارٹوں کے لیے places جگہ کے لیے and famous books اور books کے لیے جو مشہور کتابیں ہوتی ہیں نا ان کو prominent کرنے کے لیے ان کو highlight کرنے کے لیے the use کیا جاتا ہے جیسا کہ almost every Muslim has a copy of the Quran آپ لوگ دیکھ سکتے بیٹا میں دونوں articles use ہو گئے ہیں تو ہم نے کیا کیا تو یہ دیکھیں اب قرآن کی بات ہو رہی ہے تو قرآن مسلمانوں کی بہت مقدس کتاب ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پر دا لگا دیا ہے تو دا قرآن وہ خاص کتاب ہے اس لیے اس کے ساتھ یہاں پر لگا دیا لگا یہ دا تو بیٹا ابھی ہم نے پڑھا کہ دا ہے وہ کن کے ساتھ ہوتا ہے سٹیچوز کے ساتھ بیلڈنگز کے ساتھ پلیسز اور فرمس بکس کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکس جو ہے ہمارا فورت پوائنٹ جو ہے بیٹا وہ کیا ہے دا is used before some particular things کہ جو خاص چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی دا کو use کیا جاتا ہے فور example this is the girl who won the race کہ یہ وہ لڑکی ہے جس نے ریس کو جیتا لڑکی کی بات ہو رہی ہے اس لئے پورے کمپیٹیشن میں ریس کو جیتا ہے تو اس لئے وہ special پرسن ہو گیا تو پرٹیکولر بات جیس کی بات ہو اس لئے اس کے ساتھ ہم نے د لگا دیا ٹھیک ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ ہمارا جو پسن ہے وہ کیا ہے fill in the blanks اب جو ہم نے پڑی ہے تمام میں آپ کو رولز بتائی ہیں ان رولز کو فولو کرتے ہوئے ہم لوگ یہ filling the blanks کو کریں گے ٹھیک ہے تو سٹوڈن سٹارٹ فرس سنٹین سیز ڈیش فکوک حیز تھے تو اس کے ساتھ کیا آئے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی بھی اگر animal آ جاتا ہے تو وہ اپنی پوری کلاس کو ریپریزن کر رہا ہوتا دھپی کو کھیزہ ٹھے جو مور ہے اس کی ایک دم ہے یا وہ دم رکھتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے نمبر ٹو the line is a fierce animal fierce mean طاقتور اب یہ دیکھیں یہاں پر line کی بات ہو رہی ہے تو exactly کہ تمام جو line ہیں وہ طاقت پر ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے طاقتور ہی ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم نے جہاں پر دا کا use کر دیا ٹھیک ہے the line is a fierce animal کے جو line ہے وہ ایک طاقتور جانور ہے نمبر 3 the longest river is in پاکستان is the industry river ٹھیک ہے اب یہاں پر industry river کی بات ہو رہی ہے مطلب special place کی بات ہو رہی ہے تو میں نے جیسا کہ آپ کو second room میں بتایا تھا بیٹا کہ جو ہوتی ہے places some special places ہوتی ہیں ان کو identify کرنے کے لیے دا کو use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جیسا کہ indus river جو ہے یہ ہمارا پاکستانی river کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے ساتھ دا لگا دیا اور starting پہ دا کیوں آیا کیونکہ ہم نے river کے بات کرے ہیں پاکستان کو جو longest river ہے وہ indus river تو start پہ بھی دا آئے گا اور center indus سے پہلے ہم نے دا لگانا ہے تو کیا اس کو دوبارہ repeat کر لیتے ہیں the longest river پاکستان is the indus river have you understood good next ہے number four the ship sailed across the atlantic ocean ٹھیک ہے تو the ship اب دیکھیں special particular thing کی بات ہو رہی جیسا کہ اب ہم نے fourth rule میں پڑھا تھا کہ جو particular things ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی ہم دا کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے here we use the the ship sailed across the atlantic ocean ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں atlantic ocean کی special ocean کی بات ہو رہی ہے تو یہ مطلب ایک خاص جگہ کی بات ہو رہی اس لیے اس لیے بھی the لگایا گیا ہے اوکے students now open your workbook page number 37 جی تو students have you next day بیٹا اب ہم نے پہلے lecture میں پڑھا تھا پہلے ہم نے topic پڑھا تھا the use کرنا تھا ہم articles basically کر رہے ہیں تو اس میں ہم اس کے تینوں جو ہیں special parts سے ان کو ڈسکس کریں گے کہ articles میں the a and n use کرنا ہے the کو ہم نے پہلے پڑھا تھا تو ہم اس پیج میں کریں a and کا use ہم اس میں دیکھیں گے a a a use and n use so let's start use of a a is used before consonants consonants words consonants وہ ہوتے ہیں total ہمارے پاس english alphabets ہوتے ہیں 26 26 ہمارے پاس total تو اس میں سے اگر ہم 5 جو ہے یہ minus کر دیں گے تو کیا ہوگا ہمارے پاس 21 بچے گے ٹھیک ہے تو it means کہ total کون سا names ہیں وہ 21 مطلب B L جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ لکھا B C D تو اس میں لکھے A بھی نہیں mention کیا بیٹ 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 اس لئے ہم نے اس سپہلے A لگا ٹھیک ہے have you understood good next کیا ہے use of N جیسا کہ آپ کو بیٹ پچھلی کلاسیز میں بھی بتایا گیا تھا آپ لوگ nursing to prep کلاس سے پڑھتے آرہے ہیں کہ A R N جو جیسا کن کے ساتھ use کرتے ہیں تو یہ use of N میں کیا ہے N is used before vowels جیسا کہ میں نے آپ بتایا کہ total vowels وہ کتنے ہیں 5 ہیں A E I O U ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس total alphabet جو vowels کے ہیں وہ 5 تو جو بھی words آپ کا پانچوں میں سے کسی letter سے سٹارٹ ہو رہا ہو تو آپ نے ہموشی سے آرام سے بلا ججک آپ نے اس سے پہلے ان لگا دیا ہے ٹھیک ہے جیسے فار ایکزامپل there is an airport near my home ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں airport کے سپیلنگ کیا تھے a i r p o r t تو بیٹر لک اٹ جو wow list a ہے نا اس میں جی تو اس لیے ہم نے اس سے پہلے ان لوس کیا ٹھیک ہے i hope کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آگئی ہوگی کہ a جو ہے وہ consonants سے پہلے use کیا جاتا ہے اور n جو ہے وہ wow list سے پہلے start کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بیٹر پیج نمبر 37 پر ہی آپ کی filling team blanks دے گئی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے articles کا سہی use کرنا ہے کہ the کہاں use کرنا ہے a کہاں پر use کرنا ہے اور and کہاں use کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایک بات میری بیٹا آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی lecture دیا جاتا ہے کہ it doesn't mean کہ اگر آپ کو وہ filling the blanks ٹائپ کروایا گیا ہے تو آپ کو paper میں یا آپ کی assessment sheet میں ویسے ہی آئیں ٹھیک ہے آپ کو concept دیا جاتا ہے تو اس کے بھی حافت پہ آپ نے اپنی assessment sheet کو cover کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ میں اگر آپ کو filling the blanks میں دے رہی ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو assessment sheet بھی filling the blanks میں ہی آئیں آپ نے ان concept کو بہت اچھے سے سمجھ لینا ہے تاکہ اگر آپ کو column shape میں آئے آپ کو mcqs میں آئے آپ کو filling the blanks میں آئے ٹھیک ہے جس بھی shape میں آپ کو آئے question تو آپ اس کو easily solve کر سکو ٹھیک ہے تو چلے start کرتے ہیں next ہمارا question کیا ہے filling the blanks with suitable articles کہ جو suitable article ہے ان کو use کرتے ہوئے ہم نے filling the blanks کو پورا کرنا ہے ٹھیک ہے تو number five is it's a very large bird تو اب یہ bird کی بات ہو رہی ہے very جو ہے very کے spelling v-e-r-y ہے تو v جو ہے یہ consonant word ٹھیک ہے consonant ہے تو اس لیے ہم نے اس سے پہلے all use کیا ہے ٹھیک ہے it's a very large bird کی بہت بڑا مطلق پرندہ ہے next کہہ رہا ہے it can jump over the fence ten foot ten جی تو students ہم کیا کرے تھے it can jump over the fence ten foot high ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہاں پر جس بھی animal کی بات ہوئی like horse ہو گیا can do ہو گیا ٹھیک ہے اس کی بات ہوئی ہے تو میں نے جیسا کہ آپ کو سب سے first point پر بتایا تھا the rule میں کہ اگر کسی ایک آدمی کی یا ایک جو پورے مطلب اپنی ہی جیسے تمام لوگوں کو represent کر رہا ہو اگر کوئی animal ہے like cow ہے وہ اپنی تمام cow کو ہی represent کر دی کیونکہ ان کے فانکشن ان کے کام ان کا uses ان کی each and everything ان کی similar ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پر kangaroo کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ten foot high جو ہے وہ fence bar کو cross کر سکتا ہے ان پر jump کر سکتا ہے تو its mean کہ kangaroo جو ہے وہ سب کو represent کر رہا ہے تمام kangaroos کو represent کر رہا ہے اس لئے یہاں پر the use ہو گیا ٹھیک ہے it can jump over the fence ten foot high ٹھیک ہے next day number 3 the kangaroo is the best jumper in the world تو بیٹا یہاں دیکھیں آپ کو two time آپ کو the نظر آئے گا ٹھیک ہے اب جیسے کہ میں نے ابھی اوپر والے سنتینس میں آپ کو بتایا تھا کہ kangaroo جو ہے وہ تمام kangaroos کو represent کر رہا ہے ٹھیک ہے اس لئے یہاں پر the use ہو گا the kangaroo is the اب یہ دیکھیں اس کی special quality ہے تو اس لئے اس سے start میں بھی the آ گیا ٹھیک ہے the kangaroo is the best jumper in the world ٹھیک ہے and the last one is in australia there is also an animal called kangaroo تو دیکھیں بیٹا یہاں پر animal کی spelling کیا ہے a n i m a l animal ٹھیک ہے تو اب animal جو ہے وہ a سے start ہو رہی نا تو جیسا کہ میں نے آپ کو use of n میں بتایا تھا کہ vows سے پہلے ہم نے n ہی لگا رہا ہے ٹھیک ہے اس لئے یہاں پر ہم نے n کو use کیا ٹھیک تو بیٹا یہاں تک ہم نے کیا پڑھا the a اور n کا ہم نے use پڑھا ہے ٹھیک ہے یہ جو 4 میں نے آپ filling the blanks کروائی ہے تو now we will discuss our second topic that is punctuation ٹھیک ہے now open your workbook page number 38 جی تو students have you open workbook page number 38 جی students اب ہم نے page number 38 اور 39 کو solve کر نا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤ گی کہ punctuation کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو punctuation کی بیٹے کیا ہوتے کہ اس کے rules ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کسی بھی sentence کو complete sense دینے کے لیے اس میں ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں اب پہلے آپ کو points پہ بتاؤ گی کہ ایک sentence میں کیا چیزیں use کر کے ہم complete sense میں complete لیٹر کہ اس کو capital لیٹر سے start کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی بھی person کا نیم ٹھیک ہے یا پھر کسی جگہ کا نام ٹھیک ہے یا کوئی country نیم ٹھیک ہے اس کے علاوہ یا کوئی place نیم اگر sentence کے mid میں last میں یا کہیں بھی آجائے تو اس کا لیٹر لکھنا ہے ٹھیک ہے sentence تو آپ نے start capital لیٹر سے کرنا ہی ہے لیکن اگر میٹ میں جا کر کوئی noun کوئی person name country کوئی ایسا آجاتے ہیں special name تو اس کا first لیٹر بھی آپ نے capital ہی لکھنا ہے and the second rule is use full stop at the end next پہ بیٹا آپ کو بریکٹ میں اس کا full stop آپ کو sign نظر آ رہا ہے کہ جب بھی sentence complete ہو جاتا ہے جس میں آپ اپنی پوری بات explain کر لیو تو last way کیا کرتے ہیں full stop لگاتے کہ یہاں ہمارا sentence complete ہو گیا ٹھیک ہے and the third rule is use question mark at the end of پوچھا جائے تو اس start پہ آپ نے question مانگ لگانا ہے جیسا کہ آپ کو سامنے board پر دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے and the fourth rule is use comma two separate independent clauses when they are joint ٹھیک ہے اگر آپ اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک ہی sentence میں different چیزوں کے اگر بات ہوں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو separate کرنے کے لیے ہم لوگ coma کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے next ہے number five quotation marks are used to show someone's exact words or spoken language ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ quotation marks جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی بندے کی جو اس نے بات کہ ہوتی ہے اس پاس کو ہم invert comas میں لکھتے ہیں quotation mark میں اس کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ہو اس کا ترجمہ لکھنا ہو تو ہم لوگ اس کو start پہ اور end پہ quotation marks لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کوئی حدیث ہے حضرت صلی اللہ کی تو وہ بھی ہم اس start اور end پہ کیا کرتے ہیں quotation mark لگاتے اگر اس کے علاوہ کسی اور personality کے کول کو لکھ رہے ہوں تو اس کے لئے ہم quotation marks use کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہم punctuation کے rules پڑھ لی ہے اب میں آپ کو کچھ اس پیج 38 اور 39 کچھ پیرا گراؤ کو اور کچھ سنٹینس کو پنکٹویٹ کرنا سکھاؤں گی ٹھیک ہے تو آپ نے تمام rules کو implement کرتے ہوئے آپ نے ان کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے now open your workbook page 38 جی students تو ہمارا page number جو ہے بیٹا اب ہم نے page number solve کرنا ہے 38 کو جو punctuation rule میں نے آپ کو پہلے بتایا تھے ان کو follow کرتے ہوئے ہم ان کو کریں گے number 1 پہ دیکھیں آپ کے لکھا ہے jack and jill went up the hill تو آپ دیکھ سکتے ہیں jack and jill جو ہے boys name دونوں کا j small ہے اور اس کے last پہ full stop بھی نہیں لگا تھا جو جو ہم نے capital کیا اور then last پہ ہم نے full stop جو ہے وہ لگا دیا کہ ہمارا جو sentence ہے وہ مطلب complete sense دے رہا ہے ٹھیک تو number 2 پہ ہے did the boys enjoyed elephant ride ٹھیک ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ ہاتھی کی سواری سے لطف اندوز ہوئے تو دیکھیں اس میں انہوں نے question کیا ٹھیک ہے تو ہم did کا d جو ہے start پہ لگا دیا ہم نے تو last پہ ہم نے کیا کیا ہم نے یہاں پر question mark لگا دیا جیسا کہ آپ کو second rule میں بتایا گیا تھا third rule میں کہ جہاں بھی question آئے تو اس کے last پہ آپ question mark لگانا ہے ٹھیک ہے and the third is where is amjad going ٹھیک amjad کہ جا رہا ہے تو بیٹا اس میں دیکھو آپ نے 3 جگہ پہ آپ نے اس کو punctuate کیا کیا first rule بھی دیکھیں اپلائے ہو گیا اس میں second اور third rule بھی اپلائے ہو گا سب سے پہلے تو ہم نے first لیٹر capital کیا و کو ہم نے capital لکھا where next میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی person کا name کوئی city name کوئی country name اگر sentence کے میڈ میں آجائے تو اس کا first لیٹر بھی آپ نے capital کر لیا تو ہم نے amjad کا a capital کر دیا where is amjad going کہ amjad کہ جا ہے اب اس نے question کیا ہے تو ہم نے last پہ کیا کیا question mark لگا دیا understood good next and number five my father bought onions cauliflower peas and cabbage تو میں نے بیٹا آپ کو بتایا تھا کہ کومہ جو ہے وہ ہم کیا لگاتے ہیں اگر ایک ہی سنٹینس میں زیادہ چیزوں کو بتایا گیا ہو سٹارٹ پہ مائی کا M ہم نے capital کیا مائی فاردر bought onions ٹھیک ہے اب وہ ایک چیز کا نہیں مہ کومہ لگائیں ٹھیک ہے next ہے cauliflower تو ہم اس کے بعد کومہ لگائیں ٹھیک next ہے peace تو اس کے بعد انہوں نے end لکھا اس نے peace اور cabbage کے سینٹر میں کومہ نہیں لگائیں کیونکہ end آ چکا ہے اور last پہ ہم لگائیں گے full stop تو i hope students کہ آپ کو یہاں تک بہت اچھے سمجھ آگئی ہوگی next آپ work book page number 39 ہے یہاں پر آپ پر paragraph دیا گیا ہے آپ نے اس کو ان ی rules کو فولو کرتے ہوئے آپ نے punctuate کرنا ہے ٹھیک ہے تو assessment sheets کو بہت دھیان سے بہت احتیاط سے solve کرنا ہے لیکچر کو جب تک آپ دو سے تین بار نہیں سنیں گے وار سپس کو نہیں پڑیں گے ان کے rules کو فولو نہیں کریں گے تو آپ کو بہت مشکل ہوگی solve کرنے میں اس لیے آپ نے اس لیکچر کو بہت اچھے سے